اب امران خان صاحب امریکہ گئے وہاں سے اس نے اعلان کیا کہ میں واپس جاؤں گا دنواز شریف سے جو ٹیلی ویجن ہے وہ واپس لاؤں گا یہ ویجن ہے ایک ملک وزیر آدم کا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلام ذہنیت کو دیکھئے کہ ٹرم نے ہاتھ ملایا ہے اور ہاتھ ملانے پر بھی آج پی ٹی آئی جشن منا رہی ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا جس طرح ہم نے والکپ جیتا ہو اس لیے کہ ٹرم مسکرائے تھے ہمارے چیئرمن کے سامنے مسکرائے تھے اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ جس سے پیار کرتا ہے اسی سے کام لیتا ہے ایک زمانے میں ایوب خان صاحب گئے اس کا بہت زبردست استقبال ہوا تھا اور جب کانگریس کے سامنے پیش ہوئے تو اپنے گفتگو کے بعد امریکی ایک سینیٹر نے تب سے رکھیا کہ گوڑا بہت اچھا ہے کام آ سکتا ہے اور ایوب خان بہت خوش تھا کہ مجھے ایک اچھا گھوڑا کہا گیا میں کام آ سکتا ہوں آج خود ان کے وزارت خارج انہ اعتراف کیا ہے کہ کچھ مپادات ان کے ہیں اور کچھ مپادات ہمارے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے مپادات آپ کے ہیں آپ کے آنے کے بعد کیا پاکستان کی عوام کی زندگی میں کوئی فرق کوئی انقلاب کوئی تبیل آئی ہے اس لیے مجھے بہت افسوس ہے کہ کہتے ہیں کہ برابری کے سطح پر ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی ہے ان کے طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کا تعاون کرے گا اور طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پالیسی پر سالسی کی بات کر کے بھی ہمارے حکمران بڑے خوش ہے لیکن سن لے میں کلیر کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے بارے میں پاکستانی عوام کا یہی موقع ہے کہ ایک بار اقوام متحدہ نے تو ایک ہیا ہے کہ کشمیریوں کو استعصواب رائے کا حق دیا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس ٹریک کو اگر حکومت نے چھوڑا دوبارہ یہ موقع بھی کوئی نہیں مانے گا اور یہ تو وہی پروگرام ہے جو پرویز مشرب کا تھا پرویز مشرب بھی سی راستے پر چلنا چاہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو جہاں انڈیا کا قبضہ ہے بس ان کا ہو گیا اور جہاں پاکستان کا قبضہ ہے یہ پاکستان کا یہ ان کا پروگرام تھا لیکن ان کے زمانے کے وزیری خارجہ نے اعتراب کیا ہے اپنی کتاب میں قصوری صاحب نے کہ ہم نے تو پورا پروگرام بنایا تھا لیکن سید علی گیلانی نے رنگ میں بنگ ڈالا اور اس نے کہا کہ اگر میری زمین پر انڈین آرمی موجود ہے تو میں نے تو ان کے خلاف پین سات سال جدو جہد کی ہے لاکوہ ہمارے بچے شہید ہو گئے لاکوہ ہمارے بچے چیلوں میں چلے گئے چوکہ اور چوراہ ہے ہماری خون سے خون رنگ ہو گئے ہمیں یہ پارمولہ منظور نہیں ہے اسی پرویز مشرب کے پارمولی کو ایک اور رنگ ڈنگ کے ساتھ سامنے لایا گیا میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں جو پاکستان کا اصول موقع ہے اگر ان لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اسی پارمولے پر عمل کرے جو اقوام متحدہ نے ایک بار دی ہے